ہی گائیز ویلکم بیک ٹو ایکسپلین وی دیپ دوستو ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ٹین ایٹ مووی کو دوستو یہ مووی کرسٹوفر نولند وارہ ڈائریکٹ کی گئی دنیا کی سب سے بہترین موویز میں سے ایک ہے اس کہانے کی شروعات میں ہم ایک اوپیرا ہاؤس کو دیکھتے ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں لیکن تبھی اسی اوپیرا ہاؤس کے اندر کچھ گنڈے آ جاتے ہیں جو یہاں کے سبھی لوگوں کو بندوقی نوک پر لے لیتے ہیں تبھی یہی پر کچھ ملیٹری کے لوگ بھی آ جاتے ہیں لیکن اس ملیٹری کے لوگوں میں ایک چھوٹی سی ٹیم بھی ہوتی ہے جو نہ تو ان گنڈوں کے لیے کام کر رہی ہے اور نہ ہی ملیٹری کے لیے کام کر رہی ہے دراصل یہاں پر CIA کا ایک ایزنٹ ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک ڈیوائس ہوتا ہے اور ان گنڈوں کو وہی ڈیوائس چاہیے ہوتا ہے لیکن جو چھوٹی سی ٹیم یہاں پر آئی ہے اسے بھی وہی ڈیوائس چاہیے اس ٹیم میں ایک آدمی بھی ہوتا ہے جس کا پروٹیگنیسٹ نام ہوتا ہے جو اس کہانی کا مین کریکٹر ہے پروٹیگنیسٹ یہاں سے کسی طرح CIA ایزنٹ کو بچا لیتا ہے لیکن جب اس کے اوپر فائرنگ ہوتی ہیں تب یہاں پر ایک اور لڑکا آ کر اس کی مدد کرتا ہے اور جس لڑکے نے اس کی مدد کی تھی اس کے بیگ پر ریڈ چین ہوتی ہے لیکن پروٹیگنیسٹ اس CIA ایزنٹ کو بچا کر اپنی گاڑی میں لے آتا ہے اور اس سے وہی ڈیوائس لے لیتا ہے لیکن کچھ لوگ یہاں پر آ کر پروٹیگنیسٹ پر حملہ کر دیتے ہیں جب پروٹیگنیسٹ کی آنکھیں کھلتی ہیں تب وہ اپنے آپ کو ایک جیوبر بندہ ہوا پاتا ہے اور جن لوگوں نے پروٹیگنیسٹ کو پکڑا ہوا ہے وہ لوگ پروٹیگنیسٹ سے وہی ڈیوائس مانگ رہے ہیں لیکن تب بھی پروٹیگنیسٹ یہاں پر ایک گولی کھا لیتا ہے یہ گولی خود کی جان لینے کی ہوتی ہے لیکن جب پروٹیگنیسٹ کی آنکھیں کھلتی ہیں تب وہ ہسپیٹل میں پاتا ہے جہاں اس کے پاس اس کا سینئر ہوتا ہے یہ آدمی پروٹیگنیسٹ کو بتاتا ہے کہ تم اپنے ٹیسٹ میں پاس ہو چکے ہو یہ ہے ایک ٹیسٹ تھا اور جن لوگوں نے مجھے آئر کیا ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم ورڈ وارڈ 3 کو روکو ساتھی وہ لوگ ٹین ایٹ نام سے ایک میسن کو چلا رہے ہیں یہ لوگ پروٹیگنیسٹ کو یہاں پر ایک مسین کے اندر چھوڑ دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم آپ کو میسن کے لیے اپنے آپ آئر کر لیں گے آپ کو یہاں پر رہ کر کچھ دن بتانے ہوں گے اسی لئے پروٹیگنیسٹ یہاں پر کافی دن بتاتا ہے اور کچھ دن بعد اسے ایک لیب کے اندر لے جایا جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے یہاں لڑکی ایک سائنٹیسٹ ہوتی ہے جس کا باربرا نام ہے باربرا یہاں پر پروٹیگنیسٹ کو بتاتی ہے کہ ہمیں کچھ گولیاں ملی ہیں جو سمیں میں پیچھے چل رہی ہیں اور یہاں پر وہ ایک پتھر کو بھی دکھاتی ہے اور جب پروٹیگنیسٹ اپنی گن کو اس پتھر کی طرف کرتا ہے تو اس پتھر سے گولی نکل کر بندوق میں اپنے آپ آ جاتی ہے اور پروٹیگنیسٹ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کیسے ہوا تب باربرا بتاتی ہے کہ یہ گولیاں سمیں میں پیچھے کی طرف جا رہی ہیں پروٹیگنیسٹ پوچھتا ہے کہ یہ سب کون کر رہا ہے یہاں پر باربرا بتاتی ہے کہ کچھ لوگ فیوچر کے ہیں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں اور تمہیں یہ پتہ لگانا ہوگا کہ یہ گولیاں آخر کہاں سے آ رہی ہیں اور آخر یہ لوگ ہیں کون اس لئے پروٹیگنیسٹ یہاں سے مومبئی چلا جاتا ہے جہاں سے ان گولیوں کو بنایا گیا تھا مومبئی کے اندر پروٹیگنیسٹ کی ملاقات یہاں پر نیل نام کے لڑکے سے ہوتی ہے جہاں ان دونوں کو سنجے سنگھ نام کے ایک آدمی کے پاس جانا ہے جو ان گولیوں کی ڈیلیوری کرتا ہے اور جیسے تیسے کر کے نیل اور پروٹیگنیسٹ یہ دونوں سنجے سنگھ کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں پریہ نام کی عورت ملتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں ہی اس سارے بزنس کو سنبھالتی ہوں میرے ہس بینٹ تو کیول نام ماتر کے ہی اس بزنس میں ہے یہاں پر پریہ بتاتی ہے کہ میں نے ان گولیوں کو سیٹر نام کے ایک رسین آدمی کو بیچا تھا لیکن انہیں سمجھ میں کیسے پلٹایا گیا ہے اس بات کی جانکاری مجھے بھی نہیں ہے تمہیں سیٹر نام کے ایک آدمی سے ملنا ہوگا لیکن سیٹر سے ملنے سے پہلے تمہیں اس کی پتنی کیٹ کو اپنے جال میں پھسانا ہوگا وہ ہی تمہیں سیٹر سے ملوا سکتی ہے لیکن کیٹ آرٹ میں دلچسپی رکھتی ہے اسی لئے تمہیں جیسے تیسے کر کے کیٹ کے قریب جانا ہوگا پروٹیکشنسٹ یہاں سے مائیکل نام کے ایک آدمی سے ملتا ہے مائیکل بتاتا ہے کہ کیٹ اور اس کے ہزبن سیٹر کے بیچ انون چل رہی ہے اور تم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہو میں تمہیں ایک پینٹنگ دیتا ہوں اور تم یہ پینٹنگ کیٹ کو دکھانا اور اس سے باتیں کرنا اور وہ اس پینٹنگ کو لے کر کیٹ تک پہنچ جاتا ہے اور کیٹ اس پینٹنگ کی جاز کر کے بتا دیتی ہے کہ یہ پینٹنگ نکلی ہے سائد تم مجھے دوخہ دینے والے تھے لیکن پروٹیکنسٹ بولتا ہے کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کیٹ بتاتی ہے کہ جس پینٹنگ کو تم جہاں سے لے کر آئے ہو اس آدمی کو میرے ہزبنڈ نے بہت مارا تھا ساتھی بتاتی ہے کہ تم نے صحیح چنا ہے کہ میرے اور میرے ہزبنڈ کے رشتے اچھے نہیں چل رہے میرا ایک میکس نام کا بیٹا بھی ہے میں چاہوں تو اپنے پتی کو کبھی بھی چھوڑ دوں لیکن میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اسی لئے میں اپنے پتی کے ساتھ فسی ہوئی ہوں آگے کیٹ بتاتی ہے کہ میں نے میرے ہزبنڈ سے ایک نئی رشتے کی شروعات کی تھی میں ویتنام کے اندر اس کے ساتھ بوٹ پر تھی میں اپنے ہزبنڈ سیٹر سے بات کرنے کیلئے گئی تھی تب اس کے پاس کوئی اور ہی لڑکی تھی اور اس بات سے میرا ہی دل ٹوٹ گیا ساتھی ساتھ اس بوٹ کے اوپر میرا ہزبنڈ سیٹر بھی نہیں تھا تب سے لے کر آج تک ہم دونوں کے بیچ میں دوریاں بڑھتی ہی آئی ہیں ساتھی کیٹ بتاتی ہے کہ یہ سب تب شروع ہوا جب میں نے ایک فیک پینٹنگ کو اپنے ہزبنڈ کو بیج دیا تھا تو پروٹیکنسٹ بولتا ہے کہ اس فیک پینٹنگ کو میں چورا لوں گا لیکن بدلے میں تمہیں میری بات سیٹر سے کروانی ہوگی کیٹ مان جاتی ہے پروٹیکنسٹ یہاں سے نیل کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہم ایک پینٹنگ کو چورانے والے ہیں ساتھی یہ بھی بتا چلتا ہے کہ یہ پینٹنگ ایک ویر ہاؤس میں رکھی گئی ہے جو ائرپورٹ کے پاس ہے نیل اس ائرپورٹ پر جھوٹا بزنسمن بن کر جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں کی سیکیورٹی کیسی ہے اور جیسی سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں آ کر پروٹیکنسٹ کو بتا دیتا ہے کہ وہاں کی سیکیورٹی بہت زیادہ ہائی ہے تب یہ ایک آدمی سے ملتے ہیں جو اسی ائرپورٹ پر کام کرتا ہے وہاں آدمی بتاتا ہے کہ وہاں پر گزنے کا ایک طریقہ ہے ہمیں وہاں پر ایک پلین کو کریس کروانا ہوگا جس سے وہاں پر آگ لگ سکتی ہے اور تب تم وہاں پر گز جانا تب یہ کچھ گنوں بعد اپنے اس میسن کو انجام دیتے ہیں پروٹیکنسٹ اور نیل اس ائرپورٹ کے ویئر آہوس میں چلے جاتے ہیں لیکن تب یہ آدمی جس کو انہوں نے ہائر کیا تھا وہاں ایک پلین کو ان کے ویئر آہوس پر کریس کروا دیتا ہے جس سے وہاں پر آگ لگ جاتی ہے ساتھی اس پلین کے اندر سونے کی ایٹے ہوتی ہیں وہاں ان ایٹوں کو بھی جمین پر گرا دیتا ہے تاکہ جب یہاں پر پولیس آئے تو وہ ایٹوں کو اکٹھا کرے ناکی بھا ویئر آہوس کی طرف بھاگے تب تک پروٹیکنسٹ اور نیل ویئر آہوس کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں سے وہ پینٹنگ چھوڑنے کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر تو پینٹنگ ہے ہی نہیں تب ہی ان دونوں کو دو دروازے دکھائی دیتے ہیں جو ایک بلو اور ایک ریڈ ہوتا ہے یہ دونوں جب دروازے کو کھولتے ہیں تو دروازوں کے پیچھے دو مسین ہوتی ہیں یہاں پر گزگولیوں کی نیسان بھی ہوتے ہیں تب ہی مسین کے اندر سے دو آدمی باہر نکلتے ہیں جو ایک پروٹیکنسٹ سے لڑائی کرتا ہے اور دوسرا نیل سے لڑائی کرتا ہے لیکن جو آدمی پروٹیکنسٹ سے لڑائی کر رہا ہے وہ آدمی ایکچول میں سمیہ کی الٹی دیسہ میں لڑائی کر رہا تھا اور جو آدمی نیل کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا وہ سمیہ کی صحیح دیسہ میں لڑائی کر رہا تھا لیکن کسی طرح کر کے وہ آدمی یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور نیل اور پروٹیکنسٹ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ لوگ تھے کون اور سمیہ کی الٹی دیسہ میں کیوں لڑ رہے تھے پروٹیکنسٹ یہاں سے کیٹ کے پاس آتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ ہماری میٹنگ سیٹر سے کروا دو ہم نے پینٹنگ چورا لی ہے اسی لیے سیام ہوتی کیٹ پروٹیکنسٹ کی میٹنگ سیٹر سے کروا دیتی ہے لیکن سیٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے ویہر ہاؤس کے اندر کچھ لوگ گسے تھے جہاں انہوں نے چوریاں کرنے کی کوشش کی تھی اور سیٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ انسان پروٹیکنسٹ ہی تھا اور وہ پروٹیکنسٹ کو مارنے کی دمکی بھی دیتا ہے تب یہاں پر پروٹیکنسٹ سیٹر سے بہتا ہے مجھے پتا ہے کہ تم ویپن کی سپلائی کرتے ہو میں تمہارے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں جو پلوٹونیم تمہیں چاہیے وہ میں تمہیں لا کر دوں گا اور مجھے تمہارے ساتھ کام کرنا ہے سیٹر پروٹیکنسٹ کی اس ڈیل کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور اسی وجہ سے پروٹیکنسٹ اگلے کچھ دنوں تک اسی زیپ پر رہتا ہے لیکن تب پروٹیکنسٹ ایک دن دیکھتا ہے کہ سیٹر کے پاس ایک آدمی آیا ہے جو اس کے لیے سونے کی ایٹے لے کر آیا ہے دراصل یہ آدمی فیوٹر سے سونے کی ایٹے لے کر آیا ہے لیکن سیٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ پروٹیکنسٹ اسے چوری چھپ کے دیکھ رہا تھا اسی لیے سیٹر کے آدمی پروٹیکنسٹ کو بہت بیٹھتے ہیں لیکن یہاں پر پروٹیکنسٹ سیٹر سے بولتا ہے کہ اگر تم مجھے جان سے مار دوگے تو تمہیں پلوٹونیم کبھی نہیں ملے گا کیول میں ہی جانتا ہوں کہ وہ پلوٹونیم کہاں پر ہے اسی لیے پروٹیکنسٹ نیل سے ملتا ہے اور بولتا ہے کہ ایک وین آنے والی ہے اور ہم اس وین میں سے پلوٹینیم کو چورانے والے ہیں اور یہ دونوں بیٹھ کر ایک پلان بناتے ہیں اور جب پلان کے اکورڈنگ اس وین کے اندر جب پلوٹونیم آتا ہے تب پروٹیکنسٹ کسی طرح کر کے اس پلوٹونیم کو چورا لیتا ہے لیکن جب وہ بوکس کو اوپن کر کے دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک ڈیوائز ہوتا ہے پروٹیکنسٹ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ ڈیوائز کس کام آتا ہے دوسری طرف ہم سیٹر کو دیکھتے ہیں جو اپنی پتنی کیٹ کو پیٹ رہا ہے اور اسے اپنے ساتھ مسین میں چلنے کیلئے بولتا ہے لیکن کیٹ اس مسین میں نہیں جاتی اسی لیے سیٹر اس مسین میں اکیلا ہی چلا جاتا ہے دراصل یہ ایک ٹائم ٹریول مسین ہوتی ہے جو کسی بھی انسان یا چیز کو ڈریورس ٹائم میں بھیج دیتی ہے یعنی کی اُلٹی سمیں میں تبھی وہیں پر سیٹر گاڑی لے کر آتا ہے اس کی گاڑی میں کیٹ بیٹھی ہوتی ہے اور سیٹر کی گاڑی اُلٹی تیسہ میں چل رہی ہوتی ہے اور وہ پروٹیکنسٹ سے بولتا ہے کہ وہ بوکس مجھے دے دو نہیں تو میں کیٹ کو مار دوں گا اسی لیے نہ چاہتی ہوئے بھی پروٹیکنسٹ اس بوکس کو یعنی اس ڈیوائز کو سیٹر کو دے دیتا ہے ساتھی جاتھ وہ کسی طرح کر کے کیٹ کی بھی جان بچاتا ہے لیکن تبھی یہاں پر سیٹر کے اور بھی لوگ آ جاتے ہیں جو نیل اور پروٹیکنسٹ ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ان دونوں کو پکڑ کر ایک جگہ پر لائے جاتا ہے یہاں پر دو کمرے ہوتے ہیں جہاں ایک بلو اور ایک ریڈ ہوتا ہے ریڈ والا روم پریزنٹ کو انڈگیٹ کرتا ہے اور بلو والا روم پاسٹ کو انڈگیٹ کرتا ہے تب سیٹر یہاں پر دوسرے روم پر کیٹ کی طرح بندوق لگا دیتا ہے اور وہ پروٹیکنسٹ کو پوچھتا ہے کہ جو بوکس تم نے مجھے دیا تھا اس کے اندر ویٹ ڈیوائز نہیں ہے مجھے ویٹ ڈیوائز بتا دو ہے کہاں پر نہیں تو میں کیٹ کو مار دوں گا حالانکہ جس سیٹر کے ساتھ پروٹیکنسٹ باتیں کر رہا ہے ویٹ سیٹر ابھی پاسٹ میں ہے اسی لئے اسے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تب پروٹیکنسٹ بتاتا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ ڈیوائز میں نے تم کو ہی دیا تھا اور سیٹر وہ تمہاری گاڑی کے اندر ہی ہے تب یہاں پر سیٹر کیٹ کو گولی مار کر یہاں سے چلا جاتا ہے اب پروٹیکنسٹ کسی طرح کر کے کیٹ کو بچانا چاہتا ہے اور وہ نیل سے بھی بولتا ہے کہ ہمیں سمیہ میں واپس جانا ہوگا تاکہ ہم کیٹ کو بچا سکیں کیونکہ کیٹ کو جو گولی لگی ہے وہ سمیہ کی اُلٹی دیشا کی لگی ہے جس سے کیٹ بہت جلدی مر سکتی ہے نیل یہاں پر پروٹیکنسٹ کو بولتا ہے کہ ہمیں ساتھ دن پیچھے جانا ہوگا جب ہم نے ائرپورٹ کے ویہرہوس میں چوری کرنے کی کوشش کی تھی ہم وہاں سے کیٹ کو بچا سکتے ہیں تب تک یہاں پر ملیٹری کی اور بھی لوگ آ جاتے ہیں جو مومبئی کی پریہ کے لیے کام کرتے ہیں اور پروٹیکنسٹ یہاں پر نیل سے ہی بولتا ہے کہ ساتھ تم بھی پریہ کے لیے کام کرتے ہو اور ساتھ تمہیں ان سب چیزوں کے بارے میں پہلے سے ہی پتا تھا لیکن نیل بولتا ہے کہ مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ بھی جانکاری نہیں تھی تب پروٹیکنسٹ سمیہ کی اُلٹی دیشا میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے جہاں سے بتا جاتا ہے کہ اگر تم سمیہ میں پیچھے جاؤگے تو تمہیں وہاں پر اوکسیزن لے جانے کی ضرورت ہوگی کیونکہ وہاں پر کیول کاربنڈا ایکسائیڈ ہوگی اور جب تم ریورس ٹائم میں جاؤگے تب تم وہاں اپنے ہمسکل سے مت ملنا نہیں تو تم بلاسٹ ہو جاؤگے تب پروٹیکنسٹ یہاں سے اس ٹائم میں چلا جاتا ہے جہاں ائرپورٹ کے پاس ویر ہاؤس کے اندر پلین ٹک رہا تھا پروٹیکنسٹ کے پاس کیٹ بھی ہوتی ہے اور پروٹیکنسٹ یہاں سے جب اس ویر ہاؤس میں جاتا ہے تب اس کا مقابلہ پروٹیکنسٹ سے ہی ہو جاتا ہے جہاں دونوں پروٹیکنسٹ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں ایک سمیہ کی اُلٹی دشاں میں لڑ رہا ہوتا ہے اور دوسرا سمیہ کی سیدھی دشاں میں لڑ رہا ہوتا ہے لیکن جو پروٹیکنسٹ ابھی فیوزر سے آیا ہے وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے کیونکہ اسے کسی طرح کر کے کیٹ کو بچانا ہے اس طرح سے پروٹیکنسٹ اور نیل کسی طرح کر کے کیٹ کو بچا لیتے ہیں پروٹیکنسٹ یہاں سے پیا سے بھی ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ سائد کوئی پاسٹ کو مٹانے کی تیاری کر رہا ہے ہمیں ایک الگوریثم کا ٹکڑا ملا تھا جسے نو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا لیکن میرے پاس کیول ایک ہی ٹکڑا تھا اور وہ ٹکڑا اس الگوریثم کا نائن پارٹ تھا سیٹرون سبھی پارٹس کو جوڑنا چاہتا ہے اور انہیں زمین میں ایسی جگہ چھپانا چاہتا ہے جہاں فیوچر میں سو دو سو سال بعد کوئی اس الگوریثم کو نکال کر پورے پاسٹ کو ہی مٹا دے اس سے پوری مانو جاتی ختم ہو جائے گی اور مجھے ان سب چیزوں کو روکنا ہوگا تب یہاں پر پروٹیکنسٹ اپنی ایک ٹیم کو تیار کرتا ہے جس میں بلو اور ریڈ ٹیم ہوتی ہیں ریڈ ٹیم وہ ہوتی ہے جہاں وہ اس الگوریثم کو چھرانے والی تھی اور بلو ٹیم وہ ہوتی ہے جہاں بر بلو ٹیم کے اندر نیل بھی ہوتا ہے جہاں اس کام کو پہلے سے ہی انجام دے چکا ہے اور پروٹیکنسٹ ریڈ ٹیم میں ہوتا ہے جہاں اس الگوریثم کو چھرانے کے لیے جا رہے ہیں پروٹیکنسٹ یہاں سے بنی ہوئی ٹنل کے اندر جاتا ہے اس کے پیچھے ایک گاڑی آتی ہے جو ہورن بزاری ہوتی ہے لیکن پروٹیکنیسٹ کا دھیان اس کار پر نہیں ہوتا اور ٹرنل کے اندر جاتے ہی ہے ٹرنل بند ہو جاتی ہے اس ٹرنل کے اندر پروٹیکنیسٹ کو وہ ہے الگوریتم کا ٹکڑا مل جاتا ہے لیکن جیسے وہ باہر نکالنے والا ہوتا ہے تب ہی وہیں پر ایک آدمی آتا ہے اور یہ آدمی پروٹیکنیسٹ کو گولی مارنے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر نیل آ جاتا ہے جو کسی طرح کر کے پروٹیکنیسٹ کی جان بچاتا ہے اور کسی طرح کر کے یہ لوگ اس الگوریتم کو نکال کر باہر لے آتے ہیں اور نیل اس طرح سے پروٹیکنیسٹ کی جان بچاتا ہے پروٹیکنیسٹ باہر آتے ہی نیل سے بولتا ہے کہ وہاں پر میں نے تمہاری لاس کو دیکھا تھا سایت تم مرنے والے ہو تب نیل بتاتا ہے کہ میں ٹین ایٹ اورگنائزیسن کا حصہ ہوں اور مجھے اس میسن کے لیے جس نے ہائر کیا ہے وہ فیوچر میں آپ ہی ہو اور مجھے یہاں پر فیوچر کے پروٹیکنیسٹ نے بھیجا ہوتا ہے تاکہ میں پاشٹ کے پروٹیکنیسٹ کو بچا سکوں تب یہاں پر پروٹیکنیسٹ سمجھ جاتا ہے کہ جب مووی کی شروعات میں پروٹیکنیسٹ کو گولی لگنے والی تھی تب وہاں پر نیل نے ہی پروٹیکنیسٹ کی جان بچائی تھی جہاں اس کے بیگ پر ریڈ چین تھی ساتھیوں میں پتا چلتا ہے کہ جب پروٹیکنیسٹ اس ٹرنل کے اندر جا رہا تھا تب اس کے پیچھے ایک گاڑی ہورن بجا رہی تھی دراصل اس گاڑی کے اندر نیل ہی ہوتا ہے کیونکہ نیل فیوچر سے آیا ہے تو اسے پتا تھا کہ یہ ٹرنل گرنے والی ہے اس لیے وہ پروٹیکنیسٹ اور اس کے دوست کو روپنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تب پروٹیکنیسٹ نے اس بات پر جھان نہیں دیا اور وہ سیدھا ٹرنل کے اندر چلے گئے اور جاتے ہی ٹرنل گر گئی تھی تب ہی ان لوگوں کے پاس جو الگوریتم ہوتا ہے اسے یہ تین ٹپڑوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تاکہ یہ چیز کسی بھی ایسے انسان کے ہاتھ نہ لگے جو اس الگوریتم کا غلط فائدہ اٹھاسکے اور نیل یہاں سے پروٹیکنیسٹ کو یہ بول کر چلا جاتا ہے کہ فیوچر میں ہم پھر سے ملیں گے دوسری طرح ہم بوٹ کے اوپر کیٹ کو دیکھتے ہیں جس کے پاس سیٹر ہوتا ہے اور کیٹ یہاں پر کسی طرح سیٹر کو اپنی باتوں میں لے لیتی ہے کیونکہ وہ سیٹر کو مارنا چاہتی ہے اور وہ سیٹر کو مار کر اس کی لاس کو پانی میں گرا دیتی ہے تب ہی کیٹ یہاں پر ایک بوٹ کو آتا ہوا دیکھتی ہے اس بوٹ کے اندر میکس اور اس کی موم کیٹ ہوتی ہے دراصل جس کیٹ نے ابھی ابھی سیٹر کو مارا ہے وہ کیٹ فیوچر سے آئی ہے اور اسی وجہ سے پاسٹ والی کیٹ کو یہ لگنے لگتا ہے کہ جیسے میرے ہزبنڈ کے ساتھ کوئی اور عورت ہے اور سیم یہی بات کیٹ نے پروٹیگنیشٹ کو بھی بولی تھی جب پروٹیگنیشٹ کیٹ سے پہلی بار ملا تھا کہ جب میں ویتنام کے اندر میرے ہزبنڈ کے ساتھ تھی تب مجھے پتا چلا کہ میرا ہزبن سیٹر کسی اور عورت کے ساتھ ہے اور وہ عورت کوئی اور نہیں ہوتی بلکہ فیوچر سے آئی ہوئی کیٹ ہوتی ہے مووی کے آخر میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ پریہ اصل میں کیٹ کو مروانا چاہتی تھی اور وہ ہر پل کیٹ کے اوپر نگاہ رکھ رہی تھی لیکن جب یہ بات پروٹیگنیشٹ کو پتا چلی تب پروٹیگنیشٹ خود پریہ کو ہی مار دیتا ہے کیونکہ وہ کسی بحال میں کیٹ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا اور اسی کی ساتھ یہ فلم یہ ہے کہانی یہی پر پوری ہوتی ہے آئی ہوپ آپ سبھی کو ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی آپ سے ملاقات کریں گے اور بھی موویز کے ساتھ تب تک خوش رہیے اور اپنا خیال رکھئے تینک یو فور ووچنگ